موسیقی قوم حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ پڑھے تاکہ اصل غدار کی پہچان ہو سکے بانیے چیئرمن تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ٹویجر پر جاری پیغام میں قوم کو کہا گیا ہے ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون جنرل یایہ خان یا شیخ مجیبو رحمان حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ سکوتے ڈھاکہ پر لکھی گئی تھی جس میں جنرل یایہ خان سمیت اس وقت کے کئی جنرلوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا جس کے بعد ریپورٹ کو کبھی پبلک نہیں ہونے دیا گیا سائفر کیس میں رہائی کا خوف شاہ محمود قریشی کی نو مائی کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے خلاف پنجاب پولیس نے ایک سال بعد نو مائی کے آٹھ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے جبکہ انصداد دہشتگردی عدالت سے تین روزہ جسمانی ریمان بھی حاصل کر لیا ہے اس گرفتاری پر ردی عمل دیتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف نے کہا شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے نظریے پر جم کر کھڑا رہنے کی سزا دی جا رہی ہے جھوٹے جالی اور من گھڑت مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو لا قانونیت کی نئی حدوں کو چھوا جا رہا ہے روان ہفتہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اہم ترین عمران خان اور شہر اقتدار کی عدالتوں کیلئے یہ ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سائفر کیس کی اہم سماعت 28 ماہی منگل کو ہوگی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ 29 تاریخ بروز بودھ کو سنایا جائے گا جد شاروخ ارجمند محفوظ فیصلہ سنائیں گے تیس ماہی سپریم کورٹ میں ہونے والی نیب ترمیم کیس کی سماعت ہوگی جس میں عمران خان کو بھی طلب کا رکھا ہے اگر عمران خان کی مزید کسی نئے کیس میں گرفتاری نہ ڈالی گئی تو ان کی رہائی روان ہفتے میں ہی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو سیل کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت وکیل نئیم حیدر پنجھوتا نے بتایا پی ٹی آئی آفیس کو ڈی سیل کرنے آپریشن کرنے اسلام آباد پولیس اور سی ڈی ای اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرنے اور مزید کسی قسم کی کاروائی روکنے پر دی جانے والی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اطراز کے ساتھ درخواست پر سماعت ہوئی اطرازات ختم کر کے عدالت نے نمبر لگا دیا ہے اب دوبارہ سماعت کل ہوگی ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری درخواست منظور کرتے ہوئے ڈی سیل زیمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے اور مستقبل میں ایسا کام رکنے کے اقامات جاری فرمائے جائیں ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں بیمار زبردستی ہسپتال سے جیل منتقل کروایا گیا لاہور کے مقامی صحافی کی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو سرویسز ہسپتال سے زبردستی دسچارج کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو دسچارج کروانے کے لیے ڈی آئی جی خود ہسپتال پہنچے ڈاکٹر سے زبردستی دسچارج کروا کر جیل منتقل کیا ڈاکٹرز بار بار کہتے رہے کہ ابھی دسچارج کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن ڈی آئی جی نے ایک نہ سنی ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد نواز شریف کی پلیٹ لیٹس گر گئیں تھیں اٹھائیس مائی کے حوالے سے جاری کردہ پریس ریلیس میں ترجمان تحریک انصاف نے کہا سابق وزیر خارجہ گوھر عیوب خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کو بتا چکے ہیں کہ بہارت کی جانب سے دھماکے کیے جانے کے بعد کیسے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس گر رہے تھے قوم نے ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں خود نواز شریف کا دھماکہ کرنے کا دو ٹوک پیغام دے کر اصلی بھگوڑے کے لیے فرار کے سارے راستے بند کیے سرکاری بیانیاں بنانے کے بجائے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نہائیت سنجید کی اور عملی اقتامات درکار ہیں فیصلہ ساز احساس کریں اور منفی تجربات سے باز رہیں عمران خان کا نام لینا جرم بن گیا متعدد تحریک انصاف کارکنان کو گرفتار کیا گیا پارٹی پرچم اٹھانے اور عمران خان زندہ بات کے نارے لگانے پر مقدمات کا اندراج شروع ہو چکا ہے یہ ملک میں سیول ماشاء اللہ کی بدترین مثال ہے مگر تحریک انصاف اس وستایت کے خلاف بھی سر اٹھا کر لڑ رہی ہے انصاف لارڈس فورم نے گرفتار ہونے والے تمام کارکنان کو آج رہا کروا لیا سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹنگ پر لگی پابندی ہٹا دی کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی کاروائی ریپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی سندھ ہائی کورٹ نے چھ جون تک پیمرہ نوٹیفکیشن پر عمل درامت روک دیا پیمرہ نے یہ نوٹیفکیشن عمران خان کے کیسز کی کاروائی چھپانے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججز کے سفت ریمارکس کو سنسر کرنے کے لیے لگائی تھی موسیقی